سلام علیکم ویورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹریکل وال امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک چاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انور ایکس کے ایک نئے انورٹر کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیلڈ ریویو کے ساتھ آج میں حاضر ہوں اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر آپ نے جانا تھا کہ ہمارے پاس انور ایکس کی تمام سیریز جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اوپر اٹھالیس وولٹ کا انورٹر ہے اور انور ایکس نے اب گریڈ کر دیا ہے جو بظاہر ہمیں چینجز دیکھنے کو ملی ہیں پریویس انورٹر سے ایک تو یہ کلر اس کا چینج کر دیا گیا ہے پہلے ہی ہمارے پاس وائٹ کلر میں آتا تھا پھر گری کلر میں آتا تھا اور اب انہوں نے کر دیا ہے ریڈ کلر میں سائز تھوڑا سا کمپیکٹ کر دیا ہے سائز کمپیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا میری پرسنل رائے یہ ہے باقی یہ ہے کہ دیزائنر بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کے سائز کو کمپیکٹ کیا ہے ہمیں جو نیچے کٹ آف سوچ دیکھنے کو ملتا تھا وہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہے آن آف پرڈن بھی لیفٹ سائیڈ کے اوپر کر دیا گیا ہے اور ایک منی ساتھ چھے کلو وارٹ کا پاور ریٹنگ میں تھوڑا سا انہوں نے بڑھا دیا ہے پہلے ہمارے پاس پانچ کلو وارٹ میں آتا تھا اب انہوں نے کر دیا اسے چھے کلو وارٹ کے اندر تو جانیں گے اس کی تمام ڈیٹیلز کیسے کام کرتا ہے کیا کیا نئے فیچرز ہیں اس کے اندر اور کیا انہوں نے اس پیسیفیکیشن میں کوئی چینج کیا ہے انبوکسنگ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولنا اور چلتے ہیں جی انبوکسنگ پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں باکس کے اندر کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہی ہم نے انبوکس کیا تو ہمیں مل گیا اس کے اندر یوزر مینول تو سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر ورنٹی کارٹ دیکھنے کو مل گیا پانچ سال کے ورنٹی ایورس تو بے فکری ہے یعنی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو پانچ سال تک تو ہم بالکل بے فکر ہیں اسی طریقے سے جس طرح ہمیں باکی نائٹ راکس کے اندر دیکھنے کو ملا تھا اس کے ساتھ 6 کلو وارٹ انہوں نے منشن کر دیا ہے اور وہی تمام چیزیں ہمیں یہاں پر بھی مل جاتی ہیں جیسے کہ یہ ڈبل ایم پی پی ٹی ہے تو اس کے اندر ہمیں ایم سی ٹائپ فور کے دو پیرز مل جاتے ہیں کیونکہ ڈبل ایم پی پی ٹی ہے یہ اسی طریقے سے انکر بولٹس ال کی تاکہ ہم اس کو اپن کر سکیں تیمریچر سینسر اگر بیٹری کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا چاہیں بیٹری آور ہیٹ ہو رہی ہے تو یہ چارجن کو آف کر دے گا اور کرنٹ ٹرانسفارمر یعنی فیڈنگ کے لیے اگر اس کے تمام پیرامیٹرز کو آپ وائی فائی کی مدد سے دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ نیٹ میٹرنگ ہم اکثر کرتے ہوتے ہیں اور نیٹ میٹرنگ پر انسٹرال کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کلائنٹ کے کتنی جنریشن آ رہی ہے کیا اس کا بیہیوئرز آ رہے ہیں کیسا انورٹر پرفارم کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس وائی فائی سٹک کی مدد سے وائی فائی لاؤگر کی مدد سے ملتی ہیں تو یہ سٹک لاؤگر ہمیں مل جاتا ہے اور اب انورٹر کو نکالتے ہیں باہر اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی آؤٹلوک کیسے ہیں اسی کے ساتھ اگر ہم سپیسیفیکیشن پر آئیں تو جہاں انہوں نے اس کو چھے کلو وارڈ پر انکریز کیا ہے وہاں ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کی پینل کی کپیسٹی جو ہے وہ بڑھا دی ہے یعنی میکسیم پینل اس کے اوپر سات ہزار آٹھ سو وارڈ تک آپ لگا سکتے ہیں باقی تمام ڈیٹیلز تقریباً تقریباً سیملر ہیں اٹھالیس وولڈ اور وہ باقی ساری ڈیٹیلز ہیوی لائٹ لوڈ لیکن پینل کپیسٹی جو ہے وہ بڑھا دی ہے اسی طریقے سے اگر آپ اس کے یوزر مینمول پہ آج ہیں اسی کے ساتھ دو مین چیزیں ہیں جس کا پتہ ہونا آپ کو چاہیے کہ ڈبل ایمپیٹی ہے جو ہمارے پاس تین کلو وارڈ تھا وہ سنگل ایمپیٹی میں تھا یہ ڈبل ایمپیٹی میں پہلے بھی آیا تھا پانچ کلو وارڈ اور ابھی بھی علیدہ علیدہ ہمارے پاس ایک لیس ایک ایمپیٹی ہیں اور اگر ہم اس کی ڈیٹا شیٹ کی طرف آج ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پی وی انپوٹ کرنٹ جو ہے وہ تیرہ تیرہ ایمپیر کے دو کنٹرولر ہیں اور اگر ہم اس کی میکسیمم کرنٹ کی بات کریں تو جس طرح ہمارے پاس چھے سو سے اوپر کا پینل سترہ ایمپیر کے اوپر آتا ہے تو آپ بے فکر ہوکے علیدہ علیدہ ایمپیٹی کے اوپر لگا سکتے ہیں یعنی کہ میکسیمم سترہ سترہ ایمپیر ہے تو بے فکری ہے جی چاہے آپ کے پاس پانچ سو وارڈ کا پینل ہے چاہے آپ کے پاس چھے سو وارڈ کا پینل ہے آپ اس کے اوپر بے فکر ہوکے لگائیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری ٹرمینل کنیکشنز جو ہیں یہ انہوں نے ایک آپ ایک ڈاؤن کرتی ہے بہتر کیا ہے قریب قریب نہ رہیں دونوں میں فرق رہیں پوزیٹیو نیگٹیو لائٹ لوڈ ہیوی لوڈ اور جنریٹر پورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کی کنیکشنز ہم نے کر دی ہیں اور بیٹری بریکر کو آن کر دیتے ہیں صرف ٹیسٹنگ پرپوس کی لیے اسی لیے میں نے یہ سکس ایم ایم کی وائر لگائیں ہیں ویسے آپ نے ہیوی گیج کی وائر لگانی ہیں یہ صرف ٹیسٹنگ ہے اس پر میں لوڈ نہیں دیکھ سکتے ہیں لیٹ سائٹ کے اوپر آن کی لائٹ آن ہو چکی ہے مینز ہمارا جو انورٹر ہے وہ پاور آن ہو چکا ہے تو برس آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی ڈسپلی سکرین میں دیکھنے کو مل رہا ہے ٹچ سکرین کے اوپر تمام پارامیٹرز آ رہے ہیں اس وقت سولر سے یہ ہماری بیٹری کو چارج کر رہے ہیں اور لوڈ کنیکٹ نہیں ہے تو لوڈ ڈس کنیکٹڈ ہے لیمٹ انکریز ہو چکی ہے پینل کبیسٹی انکریز ہو چکی ہے جو کہ اس کی بہت اچھی بات ہے برس ایک سیٹنگ ایسی ہے کہ اگر آپ نے گریڈ کیس کے اندر سیٹنگ کرنی ہو تو آپ اس میں چلے جائیں جن پورٹ کے اندر اور اگر آپ جنریٹر لگانا چاہیں گے تو جنریٹر پر چلے جائیں اور ٹک کر دیں تو آپ کو پھر یہاں پر جنریٹر کا سیمبل دکھائی دینا ہے شروع ہو چاہیے ویورز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت آساند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو انورکس کے چھے کلو وارڈ انورٹر کے بارے میں تمام ڈیٹیلز سیکھنے کو ملی ہوں گی اگر تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا پرشیز کرنا چاہتے ہیں تو 03321567282 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرے آفیس الیکٹریکل وال جو کہ اٹیک میں ہیں اپسٹ تو ٹوٹل پیٹرول پمپ نیر تین میلا موڈ اٹیک یہاں پر آپ آ کر یہ ان سے فزیکلی بھی لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ آن لائن مگوانا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان میں کسی جگہ پر بھی چاہیئے تو یہ میں آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہوں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا ٹیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ السلام علیکم